اَنَ الْعَبْدُ الَّذِي كَسَبَا ثُلُوبًا وَسَدَّتُهُ الْأَمَانِ اَيَّتُوبًا جس ملک میں ڈاکٹر مریض کو کسٹمر سمجھے قربتی مظلوم کو ڈاک سمجھے اور سکول کا ٹیچر کہہ میرے کھانا کے ٹیشن پڑھو سکول میں بڑھاؤں گا جس دیس کا جانچ اپنے قلب کی قیمت لگا جس دیس کی بچی گھنگرو بان کے سٹیج پہ ننگی ناچے اور دیکھنے والے سب کلمہ کو ہوں نشانے والے بھی کلمہ کو ہوں بادشاوں کا سیاست داموں کا کیلکلہ کرنا کسی بھی قوم کی حلاقت دس ہزار سال کی تاریخ میں بھوک کی وجہ سے نہیں ہوئی جب بھی قومیں ہلاک ہوئی اخلاقی بستی کی وجہ سے ہلاک ہوئی جب بھی اللہ نے قوموں پر حضاب کا پڑا برسایا اس وجہ سے نہیں برسایا بھی بیٹھ کے پتھر تھے اور پہننے کو کپڑا نہ تھا اور لڑنے کو حدیات نہ تھا میرا رب کی قسم بڑی توپتور شاہزور قوموں کی اللہ نے کھاڑ دیا کچھاڑ دیا کھاڑا دیا جھلا دیا مٹھا دیا بہا دیا اور اس پہ پیچھے صرف ایک بات تھی جو میرے پاکستان میں ہے اخلاقی بستی اخلاقی بستی اخلاقی بستی ہے اولا طرح فرمارے فَإِلَّهَا فُشُورَحَا وَطَقْمَحَا میرے بندے میرے بندی میں نے تیرے اندر براہی ہوئے اور اچھائی ہوئے دونوں نظام تیرے اندر چلا گیا براہی کا بھی اچھائی کا بھی میں نے دو نظام تیرے اندر چلا گیا براہی کا اچھائی کا یہ یومن ہو سکتا تھا فَإِلَّهَا تَقْوَحَا وَفُشُورَحَا کہ تیرے اندر اچھائی کا نظام بھی چلا گیا براہی کا نظام بھی چلا گیا یہ زبان چھوٹ بولے اور لقنت نہیں آئے گی سچ بولے اور لقنت نہیں آئے گی یہ دانت حرام لقمہ بھی چبا لیں گے اور حلال بھی چبا لیں گے اس سے گالی بھی نکل سکتی ہے اس سے طان بھی نکل سکتی ہے ان آنکھوں کو بے حیاء بھی کیا جا سکتا ہے چھوکایا بھی جا سکتا ہے ان کانوں میں موسیقی کو بھی ڈالا جا سکتا ہے اور ہم کو بھی ڈالا جا سکتا ہے یہ قلم تھیرٹر کی طرف پیچھا سکتے ہیں مسجد کی طرف پیچھا سکتے ہیں یہ ہاتھ صحیح بھی لکھ سکتا ہے غلط پی لکھ سکتا ہے صحیح بھی دول سکتا ہے اور غلط بھی دول سکتا ہے قلم کے فیصلے غلط پی لکھے جا سکتے ہیں صحیح بھی لکھے جا سکتے ہیں اپنی قوت کا ناجائی استقال بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے عدد بھی کر سکتا ہے ظلم بھی کر سکتا ہے نکاح بھی کر سکتا ہے ردکاری بھی کر سکتا ہے شراب بھی پی سکتا ہے شرمت بھی پی سکتا ہے سارا اس کی بجائے پورائی کا ذکر پہلے ہے اچھائی کا ذکر بعد میں ہے اس میں میرے والک نے یہ پانوم سمجھایا ہے کہ میرے بندوں میری بندیوں تمہارے اندر پورائی اپنے آپ اٹھے گی اپنے آپ گھندی چھاڑیوں کی طرح اپنے آپ اٹھے گی ساری زندگی سپری کرنا پڑے گا ساری زندگی بھوٹی کرنے پڑے گی ساری زندگی ان کے پیچھے دھرنا پڑے گا دھکنا پڑے گا پھر جا کے فصل نکلے گی شادی ہو جائے تو بیوی سے حسن سلوک رکھنا بیوی کی ہر بات تمہیں پسند نہیں آئے گی نہ بیوی کو تمہاری ہر بات پسند آئے گی ایک اسے کو برداش کر کے چلنے کا نام زندگی ہے ایک اسے پر مسلط ہونے کا نام زندگی نہیں ہے اگر بیوی خامت پر مسلط ہونے کی کوشش کرے گی خامت بیوی پر مسلط ہونے کی کوشش کرے گا تو یہ پھر ٹھوٹ نہ جائے گا اسے یہ کہا ہے کہ جب خامت دھر سے باہر تھکا ہوا اندر آئے تو اس کی ساری تھکن تیرے روائیے سے دور جھوٹ آئے کتنی خوبصورت زندگی ہے مرد باہر آکھے باہر کے چڑ چڑا ہاتھ اندر لے کر آئے اور باہر کے حصہ اندر لتارے زندگی بربار باہر آشرو بھننا بیوی اپنے ہر کی جھکی ہوئی اپنے دکھڑے اس کو بتائے تو لیتس کونوں کا حکم ٹوٹ لیا ہے ایک واقع صدق امیر سلیم رضی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ہم اس سطح کے نہیں ہیں لیکن ہمارے سامنے روشنی تو ہے ان کے خانے گئے تھے امیر کل ہارا سفر میں بچہ بھی مارت جس دن ان کے واپس آنے تھی اطلاع میں بچہ فوت ہو گیا شام کے قریب وہ پہنچے اور بچہ فوت ہو گیا تو انہوں نے بچے کو کمریمنٹ ملٹا کر بچہ دڑا جب وہ پہنچے ہیں تو فرمائے لے کہ بچہ کیا ہے ہداہ 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 کے قدرمت سو گیا ہے انہوں نے سمجھا سو گیا ہے اور انہوں نے کہا اشارتا کہ ابدی میل سو گیا ہے جو انہوں نے سمجھا وہ اور تھا کہ انہوں نے کہا وہ اور تھا تو جھوٹ نہیں ہے کہ ہداہ وہ سمجھے کہ سو گیا انہوں نے کہا ابدی سو گیا تو بھتمین ہو گئے تو بیوی نے کھانا کھلایا راتوں کو رام کروایا صبح اٹھائی تو وہ فرمانے لے گئی تو پڑوسن نے مجھے امانت دی تھی اب وہ واپس مانگ رہی تو میرا جی نہیں چاہتا واپس دینے تو خلے اللہ کے برندی تو کیسی عجیب ہونا بھئی امانت کو واپس ہی کی جاتی کہ کی جانے نے کہا کہ تو باپ کا بیٹا امانت تھا اللہ نے واپس لے دیا اس کا انتظام تھا تو میں وہ جی رات کو کوئی نہ بتایا کہ اس لیے کہ آپ سفر سے تھکے ہوئے آئے تھے تو کہیں آپ کو مزید میں تکلیف نہ دوں اس لیے میں نے نہیں بتایا یہ عورت کا مقام ہے وہ مرد کا مقام ہے میں نے نبیہ حضرت محمونہ کی باری میں تھے کہ شاک کے لیے پھٹھے حضرت محمونہ کی آنکھ کھل گئی تو انہوں نے بستر خالی دیکھا تو ان کو شیطان نے چکر دے دیا کہ لگتا ہے مجھے چھوڑ کے دوسری بیوی کے پاس چلے گئے مجھے شک پڑ تو انہوں نے کنڈی لگا دی اس سے اب اللہ کے نبیہ کو دروازہ بند تھا محمونہ دروازہ پڑھو کا میں نہیں قل دی کہ کیوں کہ مجھے چھوڑ کے دوسری بیوی کے پاس جاتے ہیں سوکٹ بنا بھی عجیب ہوتا ہے کہ محمونہ ملے پشاب ہے یا تھا کہ نہیں نہیں مجھے زیادہ پتا ہے پشاب کوئی نہیں تھا تو آرے کہ خب محمونہ میں اللہ کا رسول ہوں میں مطلب فیانت کر سکتا ہوں تو پھر ان کو کرنٹ لگا پہلے تو صرف خامد ہونے کی بھی اس مجیاد تھی پھر یہاں نے دھولہ کا رسول تھے یہ تو فیانت نہیں کر سکتا نمبر ڈرتے 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 ڈرمازہ کھولا تو آپ اندر کا خلو اور ہستے میں جا کر اپنے بستر پہلے آج کب کوئی ہوتا تو کیا کرتا بشوری چپل اس دیرے دھولے بیوی بیوی ایک گھر کی زندگی خوبصورت بنانے پر کتنا قجر ہے خامد باہر سے تھکا ہوا پایا اور بیوی نے خوشی سے اس کا استقبال کیا خوشی سے تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے آدھے کے برابر اسے نجر بیتار دے گی وہ سب سے بڑا قجر ہو جائے دن فی سبیل اللہ کا ہے لیکن ایک بیوی اپنے خامد کو خوشی سے استقبال کرے گا اس کے سامنے مو نہ چڑھائے ہاتھیں جلی کٹھی نہ سنائے گا تو اس کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے آدھے کے برابر قجر بیتار دے گا دوری ایک زندگی ہے میرے عزیزوں سیدھوں موم کی بد اخلاقی تباہ کر دیتی ہے اور اخلاقی چھوٹیاں عزت وقت پہنچا دیتی ہے ایک زفر زفر بسوں کے پیچھے بڑے خضور لکھے ہوتے ہیں کیونکہ میری زندگی سڑکوں پر گزر گئی تو پڑ پڑ کے میں ایک سکیچ بنائے گا یا نئی بس نکلتی تو اس کے پیچھے لکھ ہوتا ہے ویٹھٹور جبوری اور جب وہ پڑے پورانی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے لکھ ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کریں یا زیادہ پورانی ہوتا ہے یا پاس کریں یا پرداشت کریں اور جب اور زیادہ پورانی ہوتا ہے پیچھے لکھ ہوتا ہے نا شہرڈ ملنگا یہ میری تحقیق ہے میری ریسرچ ہے اور میں سوڑک اونیورسٹی سے پارا ہوں روڈ اونیورسٹی سے پارا ہوں روڈ چل 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 یہ میں نے سکیچ بنائے گا ایک دفعہ میگر کے پیچھے پیچھے میں جا رہا تھا تو یہ بڑا بھول بھی بھول ملا اس لئے میں اس کی امجھوڑ کر لطیفہ کرو سنا تھا دل کے پیچھے لکھا ہوا تھا دل ادھر لکھا تھا برائے فروض دل برائے فروض دل کے نیچے قیمت ادھر لکھا تھا ایک میٹھا ہوا ہے میں تمہیں داد سے یہ واقعہ سنانے لگا ہوں کہ میرا جیک شاگرد یا ملتان میرا گاؤں ملتان کے قریب ہے میرا زلہ بھی بند ہے اور پھانوار ہو گیا ہے وہ وہاں ڈاکرد کو دکھانے گا چالیس میں چھا ساتھ بھی میٹنگ روم میں بیٹھے تھے ایک صاحب تشریف لائے مگڑی گالے تو یہ ان کو دیکھے کھڑا ہو گئے بزرم سفید داری تھی تو اس نے مسافرم کر کے مسافرم تو انہیں ہاتھ پیچھے ہٹائے لکھا نہیں تو ان کو مسافرم پیچھے ہٹائے لکھا نہیں اس سے مسافرم نہیں ہو سکتا تو اس بچے نے کہا بچے کے عمرے مشکل سے سفرہ اٹھانا ساکتا اس نے کہا میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اب بڑے میں چھوٹا ہوں ممکنے میں آپ کو اچھی طرح سلام نہیں کر سکا تو میں معافی ہوں وہ کہلے کہ اہلی ممکنی جی میں تعلیب ہلوں کہاں پڑھتے ہوں کہاں میں تعلیب جمعیل صاحب کے مدر سے پڑھتا ہوں تو اس نے اس کے موہ پہ دھوک دیا چالیس پچان ساعت میں اس نے موہ پہ دھوک دیا جب دفرت جی یہاں تک پہنچی کہاں تم قصطاف رسول تو وہ چالیس پچان ساعت میں بیٹھے دیں اس بچے نے اوف نہیں کی اور وہ در پرسی پہ جا کے بیٹھے دیں تو چالیس پچان ساعت میں بیٹھے دیں پڑھ کے اس کے پاس آگے بیٹھا کہاں سے آئے کہ ہی میں تلمبے سے آئے کیا کرتا ہوں پڑھتا ہوں کس کے پاس کہ وہ جو اپنے بیانات میں اخلاق کا درست دے رہیں آج ہم نے ان کے شاگرد میں اس کا عملی نمو نہ دیجئے جب اس حد تک نفرت ہو کہ سلام سلام تو مصافت کافر سے بھی ہو سکتا منافر سے ہو سکتا ایک جگہ ہم نے نماز پڑھنے اترے دو کھوڑی ہم نے کھڑا ہوئے میں نے کہا اس سلام علیکم پھر میں نے کہا اس سلام علیکم پھر میں نے کہا اس سلام علیکم نہیں جب اور ایک ہمارے فانے وال میں سکتا تھے ہمارے قرآنے تک نوار فیملی ہمارے فرید ہیں وہ فوتو کہ میں کیا کھو خانی پر تو وہ وہاں یا میں بیٹھا تھا یا ایک بلسابی آئے ان کے بزرگ پڑھنے تھی اس سکتا تو جب پیان ختم ہوا تو میں ان کے پاس گیا ہمارے مصافہ کرنے اس سلام علیکم انہیں دونوں ہاتھ جوکر کہا ہمارے پھر میں نے کہا اس سلام علیکم اور کہا ہمارے اس کے اندر یہ لفت کس تندر ہے مصافہ تو چلو مجھے اگر کافر سمجھتا ہے تو مصافہ تو ہو سکتا ہے مصافہ تو منا ہوئی نہیں ان نفرتوں سے نکلو اللہ کے باست امتی بند کے زندگی گزارو مسلمان بند کے زندگی گزارو اپنے ذات کسی فرقے کا لے بند نہ لگاو کون ہو مسلمان کون ہو امت محمد ہوا سماکم المسلمین من قبض تو میں آپ سب بزارش کرتا ہوں میرے بچوں ایک نماز بکی کرو ایک سوال میں تالہ نگس اے باقی آپ کو پشت پر تو پچارے میں شوئی سب تین آپ میں پاس پکتا ہے موسیقی